جس پہ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ہمیں تھیورم کو پروو کرنے کے لئے کون کون سے elements required ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے chapter 7 کے اندر basic definitions پڑھی line, ray, اس طرح ہمارے پاس جو angle ہے اسی طرح angle کی types and triangle اور basic geometry ہم نے اس کے بارے میں study کیا اور کچھ pastellets پہ ہم نے derive کیا تھا جس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے اور ہم انہی کی basis پہ ابھی ہم further deductions کریں گے جن کو ہم تھیورمز کا نام دے رہے ہیں اب تھیورم کے اندر جو elements required ہوتے ہیں first جو element ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے جنرل statement of the theorem جو کہ theorem پروو کرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ if two lines intersect then vertically opposite angles are congruent اب اگر اس میں دیکھیں تو اس statement کے دو پارٹ ہیں the first part جس کو ہم بولتے ہیں جی hypothesis یعنی جو ہمارا مفروضہ ہے اور second جو statement ہے that is called conclusion یعنی جو if کے ساتھ statement آ رہی ہے ہمارا hypothesis ہے اور اسی طرح جو ہمارے پاس then کے بعد statement آ رہی ہے وہ ہمارا conclusion نہیں نہیں اس hypothesis کی basis پہ ہم conclusion جو ہے وہ نکالتے ہیں یعنی ہم بولتے ہیں جی if two lines intersect اس کا مطلب ہے کہ first statement یہ hypothesis کیا ہے کہ دو lines اگر انٹرسیٹ کرتی ہیں جیسے ہم بات کریں گے let's suppose یہ first line ہے یہ second line ہے if they're not intersecting تو اس کا مطلب ہے ہم conclusion drive نہیں کر سکتے ہیں statement کیا ہے کہ وہ intersecting lines ہونی چاہیے یعنی parallel lines نہیں ہونی چاہیے اب اس کی base پہ پھر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ lines intersecting ہے جیسے میں نے یہاں پہ show کر دیا تو پھر جو opposite angles ہیں ٹھیک ہے جو vertically opposite angles یعنی اس کے opposite one کے opposite angle two ہے اور اسی طرح اس کے opposite three angle کے opposite angle four ہے تو ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ vertically opposite angle جو ہیں وہ congruent ہے جو کہ ہمارا conclusion ہوگا ٹھیک ہے تو first جو ہمارے پاس part ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی جی general enunciation of the theorem یعنی general statement of the theorem theorem جو ہمیں given ہوتا ہے اس کے بعد ہم start کرتے ہیں جو second part ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جی کہ diagram اور figure because diagram اور figure draw کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس سے ہم اس سے visualize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس سے theorem prove کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اس میں accuracy is required نہیں ہوتی ہمیں compass required نہیں ہوتی ہم نے just ایک demonstrative form کے اندر کوئی geometrical figure بنانی ہے جو کہ statement کے ساتھ جو ہے مشابہت رکھتی ہوئی یعنی statement کو وہ جو ہے وہ second کرتی ہو ٹھیک ہے تو وہ diagram جیسے ابھی ایک اور ہم یہاں پہ example لے لیتے ہیں جیسے میں یہاں پہ یہ statement لیتا ہوں جی کہ یہ statement کو ہم continue کریں گے ہر step کے اندر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم elements کو discuss کریں گے جیسے جی کہ if two sides of triangle are congruent then the angle opposite to these sides are congruent یعنی first statement again اگر آپ دیکھیں first statement hypothesis جو ہمارے پاس general statement ہے general enunciation of the theorem hypothesis اور اس کی بیس پہ ہم یہ conclusion derive کریں گے ٹھیک ہے اب second ہم نے بولا جیسے second ہمارا جو step ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک diagram draw کرنی ہے ٹھیک ہے اب diagram کیا ہے if two sides of triangle are congruent اس کا مطلب ہم نے کیسی triangle draw کرنی ہے جس کے اندر triangle کی اس کی دو side جو ہیں وہ congruent ہو یعنی وہ isosless triangle ہو جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہ triangle draw کر دی ٹھیک ہے triangle draw کر دی اس کو میں name کر رہا ہوں جی کے a b and c یہ ہمارے پاس triangle ہے if two sides of triangle are congruent اب ہم suppose یہ کر لیتے ہیں let's say ہمارے پاس a b جو ہے وہ congruent to چلیں ہم اس کو تھوڑا سا اس سے draw کرتے ہیں کہ ایکویلیٹرل triangle کی شیپ میں یہ نہ آئے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ تو یہ ہمارے پاس ایک isosless triangle کی فارم میں آگی یہ سائیڈ ہمارے پاس a ہے یہ b سائیڈ ہے اور یہ c سائیڈ ہے جو given ہے next جو third step ہے اس کے اندر چونکہ ہم نے یہ basic diagram draw کر لی next جو ہمارے پاس third part ہے وہ کیا ہے کہ given data دیکھیں جب ہم کوئی result یا کوئی theorem proof کرنے جاتے تو of course ہمارے پاس available information ہوتی ہے جس کو ہم hypothesis کا نام دیتے ہیں جس کی basis پہ ہم conclusion drive کرتے ہیں اب وہ hypothesis ہمارا کیا بن جاتا ہے given ٹھیک ہے یہاں پہ given کیا ہے if two sides of triangle are congruent تو ہم suppose کرتے ہیں جی کہ یعنی made of side a b is equal to یا simply ہم congruent کی terms میں لکھ لیتے ہیں کہ a b is congruent to a b side a b is congruent to side a c یہ given ہے اب جو conclusion ہے یہ کیا بن جائے گا ہمارا to prove fourth part of the theorem to prove اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے جی کہ ہم نے prove کیا کرنے ٹھیک ہے جو ہمارا hypothesis وہ تو given بن گیا next to prove ہے prove یہ کرنے کہ پھر اس کے opposite angle اب a c کے opposite angle b ہے اور a b opposite angle c ہے تو ہم نے یہ prove کرنا ہے جی کہ angle b جو ہے وہ congruent ہے angle c کے اب یہ first four parts ہیں اس کے ٹھیک ہے اب next دیکھیں theorems کے اندر ہمیں construction کی ضرورت کچھ theorems کے اندر پڑھ سکتی ہے جیسے اگر آپ اس theorem کے اندر دیکھیں تو ہم ہمارے پاس مختلف strategies ہیں جس سے ہم theorem کو prove کر سکتے ہیں جسے first strategy یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں سے ایک angle by sector draw کر لیں یہاں سے ایک angle by sector draw کرتا ہوں a کا کنسٹرکشن ہمیشہ dotted line میں show کرتے ہیں جو کہ یہ show کرتے ہیں کہ یہ ہماری construction ہے یہ ہم نے خود سے جو ہے وہ جو work کیا ہوا ہے ہم نے بولا جی کہ ہم angle a کا by sector draw کرتے ہیں جو side bc کو point d پہ intersect کرتے ہیں اب اس construction کو ہم نے draw کیا کیوں کیا کیا اس کی وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک triangle کو دو triangle میں divide کر لیں اور اس کے بعد ہم اگر triangle کو congruent prove کر لیں تو ہم جو cross angles show کر سکتے ہیں اور یہی ہم conclude کرنا ہے لہٰذا یہ ہماری construction ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہمارا جو 5th part ہے improving theorem وہ construction جو کہ ہر theorem کے لیے یا statement کے لیے required نہیں ہوتی depends کے statement کس طرح کی ہے کس طرح کی strategy ہے کس طرح کی possible ways ہیں جس ہم theorem کو prove کر سکتے ہیں اس کی basis پہ construction ہم پہ کرتے ہیں اب construction ہم نے کر لی اس کے بعد next اس کا 6th part ہے یہاں کہ like we give reasons ہم ہر ایک بات جو بھی conclusion draw کرتے اس کی reason دیتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن second method ہے وہ یہ ہے کہ proof heading اس کو دو columns میں divide کرتے ہیں جو کہ آپ کی book میں بھی use ہو ہے وہ reasons دیتے جائیں گے یعنی ہم جو بھی conclusion لکھیں گے اس کے ساتھ اس کی reason دیں گے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہم ہم سٹیٹمنٹ کیا ہو زکتی ہیں چونکہ ہم ٹرائنگل کو پسٹلیٹ 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 اپلائی کر کے ہم دو ٹرائنگل کو کانگرنٹ اور ہم اس کو یہاں پہ لاکے پیسٹ کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں یہاں میں اس ٹرائنگل کو شو کرتا ہوں اب فرسٹ اگر آپ دیکھیں تو کیا اس میں ہم پروف کر سکتے کیا کنکلوٹ کر سکتے اگر آپ دیکھیں تو ای ڈی جو ہے یعنی اگر میں دو ٹرائنگل کی کرس پرنس لے لوں یہاں پہ اگر میں دو ٹرائنگل کی کرس پرنس لے لوں ٹھیک ہے کون کون سی ٹرائنگل ہے جی مارے پاس یعنی ٹرائنگل ای بی سی کی کرس پرنس لے ای بی دی کی کرس پرنس ٹرائنگل ای ڈی سی کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ آج کہ جی اگر آپ دیکھیں جو ہے وہ کون گرویٹ ہے اے اے دی کون گرویٹ ہے اے ڈی کے اس کی کیا ریزن ہے کون ہے دونوں میں یعنی دونوں ٹرائنگل کی کون سائیڈ ہے اسی طرح ہم یوں بات کر سکتے جی ہے اسی طرح جو ہمارے پاس اینگل ہے یعنی ہم نے کونسٹرکشن میں اینگل کو اینگل کا بیسیکٹر دراؤ کیا در اس کا مطلب ہے کہ جو اینگل بی اے ڈی ہے یہ کونگورنٹ ہو گیا اینگل سی اے ڈی کے ٹھیک ہے یہ ہماری کیا ہے کونسٹرکشن تھی ریزن یعنی ہم یہاں پہ کونسٹرکشن جو سٹپ ہم کرتے جا رہے ہیں اس کی ہم ریزن دیتے جا رہے ہیں اور فائنلی ہم نے پروف کر لے کہ در فور ٹرائنگل اے بی ڈی جو ہے وہ کونگورنٹ ہوگی ٹرائنگل اے ڈی سی کے پاسٹلیٹ کونسا لگا جی سائیڈ اینگل سائیڈ یہ سٹیٹمنٹ ہم نے لازمی لکھنی ہوتی جس کو ہم کیوٹ ایرائر ڈی ایڈ کہتے ہیں اور ہم ہر تھیورم کے اینگل پہ لکھتے ہیں